بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چال آپ سب کیا ہے آپ لوگ سب چھیک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے اپنے زندگیوں میں سو آج ایک بہت انٹرسٹنگ سا ولاغ ہے بہت دنوں سے میں نے ولاغ شوٹ نہیں کیا دل سے سوچا کہ آج ولاغ شوٹ کرتے ہیں تھوڑی سی ویڈ لاؤس ٹپس میں میں آپ کو اس میں بتاؤں گی آج ہم مٹن پلاو بنائیں گے تھوڑا ڈیفرنٹ سا تو یہ سائی چیزیں آج کے ولاغ میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی سب سے پہلے سب آوٹ کے میں لیتی ہوں چیا سیڈ ووٹر چیا سیڈ کو آپ کسی بھی فارم میں لے سکتے ہیں سپیشلی اگر آپ کو ویٹ لوس کرنے کے لیے لینا ہے تو آپ سب سے پہلے نہار موز کو پانی میں سوک کر کے پانی میں سوک آپ نے پندر بیس منٹ کرنے اس کے اوپر ایک آدھا لیمن آپ نے سکویز کرنے اور اسے پی لیں چیا سیڈ سوپر فوڈ ہوتے ہیں اور اس میں فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے کیلشم بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہم سب کو اپنی ڈائیٹ میں شامل کرنا چاہیے چیا سیڈ کو آپ کس بھی فارم ملے سکتے ہیں پوڈنگ بھی بنا سکتے ہیں میں نے آپ کو اپنے شورٹس میں ریسپی بھی بتائی دی چیا سیڈ پوڈنگ کی وہ بہت مزیگی ہوتی ہے میں آج کل صرف پانی کے ساتھ لے رہی ہوں کہ مجھے تھوڑا سا اپنا بیلی فیٹ جو ہے وہ کم کرنا ہے تو سب سے فرسٹ چیز جو ہے وہ مارننگ میں یہی ہوتی ہے ساتھ میں آپ تھوڑے سے ڈرائی فروٹس لے سکتے ہیں میں والنٹز زیادہ پریفر کرتی ہوں کیونکہ والنٹز فیمیلز کے لیے سپیشلی بہت اچھے ہوتے ہیں جن کو پی سی اوز ہے تھائیرویڈ ہے ہارمونل ایمبیلنس ہے ان کے لیے ڈرائی فروٹس میں والنٹز اور آلمنٹز بہت زیادہ ہیلدھی ہوتے ہیں پھر ہم ناشتہ بنانے لگے اور یہ دیسی ناشتہ میرے دیسی ہزبین کے لیے جس میں میں پراتھے بنا رہی ہوں اور میں پراتھے آج کل بہت کم کھاتی ہوں ہفتے میں ایک دفعہ یا پھر نارملی میں سکپ کر دیتی ہوں یہ میرے ہزبین کے لیے تھا اور میں نے اپنی لیے ایک ہیلدی بریکفنس بنایا جس میں دو براؤن بریٹ کے سائز تھے اور ساتھ میں ایگ اکثر میں ایگ بہت کم لیتی ہوں اور اکثر میں سیریل بنا لیتی ہوں جس میں آپ سیٹ سٹال سکتے ہیں فروٹ سٹال سکتے ہیں تو بیسکلی جو پورج ہوتا ہے تو ہمارے گھر میں دو قسم کے بریکفنس بنتے ہیں ایک دیسی بریکفنس بنتے ہیں ٹوٹلی دیسی جیسے مینگو ساتھ میں پراتھا اور پراتھا انڈا اور سالن کے ساتھ پراتھے یہ دیسی بریکفنس ہوتا ہے جو میرے ہزبین کے لیے ہوتا ہے اور میں جو ہوں وہ ہیلدی بریکفنس ہے اسی طرح چائے اور کافی یہ دو چیزیں جو ساتھ میں بنتی ہیں چائے میرے ہزبین کے لیے اور کافی میرے لیے تو یہ دو قسم کی ڈیفرنٹ بریکفنس ہوتے ہیں ٹوٹلی ہمارے گھر میں آج کل میں صبح جو ہے وہ ایک ساتھ میں ہی بریکفنس کر لیتی ہوں پہلے میں کیا کرتی تھی کہ آفیس بھیجنے کے بعد میں سو جاتی تھی اور پھر آزر دن بعد اٹھتی تھی اور میری سارا دن مجھے ایسی سستی رہتی تھی کچھ کام نہیں کیا چاہتا تھا اور ہوتا ہے نا یہ ایک آپ بہت زیادہ لیزی ہو جاتے ہیں تو پھر میں نے وہ تھوڑا سے روٹین اپنا چینج کیا کہ اب میں صبح ہی جو ہے وہ اپنی ایکسرسائز کرنے کے بعد چیہ سیٹ بینے کے بعد پھر بریکفنس وغیرہ پرپیر کرتی ہوں اور پھر ساتھ میں ہی بریکفنس کرتی ہوں اور اس کے بعد اپنے سارے دن کے جو کام ہوتے ہیں کھانا بنانا صفائی وغیرہ وہ نمٹا کے اس کے بعد پھر آرام کرتی ہوں تو یہ روٹین مجھے زیادہ بیٹر لگتا ہے اپنی ہیلتھ کے لیے بھی اور ویسے بھی تاکہ تھوڑا سے ایکٹیو رہتے ہیں سو یہ سارے چیزیں کرنے کے بعد چاہے میں کھانا بنانے لگ گئی تھی اور میں نے آج میرا پلان تھا کہ میں مٹن پلاو بناؤں گی یہ مٹن پلاو کی رسپی یہ میں نے دیکھی تھی شیف رنویر برار کی جو کہ بہت فیمس شیف ہیں انڈیا کے میں نے ان کی رسپی دیکھی تھی تو اس کو بیسے جو میں الگ سے میں اپنی رسپی بناتی ہوں آج میں نے سوچا کہ اس کو دیفرنٹ بنا کر دیکھتی ہوں تو یہ ٹوٹلی جو ہے ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہاں سے میں نے یہ تھوڑا سے انسپائر ہو کے لکھنوی بلاو سٹائل کا وہ بنایا تھا سو یہ اس میں میں نے سارے کھڑے مسالے ڈالے تھے سب سے پہلے میٹ کو مرینیٹ مٹن کو مرینیٹ کریں گے اس میں سالٹ ہے تیز پاتھ ہے بادیان کے پھول ہیں سونف ہے دھنیا ہے اور بڑی الائچی چھوٹی الائچی لونگ اور کالی مرچ یہ سارے کھڑے مسالے ہیں اس کو آپ ایک پوٹلی بنا کے بھی اس کو یخنی بنا سکتے ہیں اس کی مٹن کی لیکن میں اس کو مرینیٹ کر رہی ہوں ایک کپ میں نے اس میں دہی ڈالا ہے جو کہ دہی ڈالنے سے پہلے اس کو پھینٹ لیا کریں اس کو بیٹ کیا کریں اچھے اس کے بعد پھر یوز کیا کریں تو ایک کپ میں نے اس میں ڈال دیا دہی مٹن یہ ہاف کیجی سے آئی تھنگ تھوڑا سا اوپر ہوگا اور میں تو خیر دو تین لوگوں کے لیے بناتی ہوں آپ ون کیجی اگر لے رہے ہیں مٹن تو اس میں پھر آپ دو کپ دھئی ڈالیں گے یہ ایک انین ہے جس کو میں نے سلائز کیا تھا اس میں سے ہاف میں مرینیشن میں ڈال رہی ہوں اور ہاف ہم بعد میں یوز کریں گے سو اس کو مرینیٹ کر کے آپ رکھ دیں تقریباً ایک گھنٹے دو گھنٹے میں نے ایک گھنٹہ تو رکھا تھا تو فریجمن آ رکھیں باہر ہی رکھیں اسی وقت مرینیٹ کریں اور اسی وقت بنائیں تو اس کی سب سے پہلے ہم یخنی بنا لیں گے میں جو بچی بھی پیاس تھی وہ اور زیرہ ڈال کے تھوڑا سا پیاس کا جو کچھا بانا ہے پہلے وہ ختم کر لیں اور اس کے بعد پھر جو ہم نے مٹن اپنا مرینیٹ کیا تھا وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور تھوڑا سا اس کو سب سے پہلے بھونیں گے تاکہ تھوڑا سا اس کا آئل اور میٹ جو ہے وہ الگ ہو سکے اور یہ کلپ جو ہے وہ دو بار ایڈ ہو گئی ہے خیر اچھا یہ دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد تھوڑا سا اس کو چلائیں گے تاکہ اس کا جو آئل ہے اور مٹن ہے وہ تھوڑا سا الگ الگ ہو جائے دونوں کو اچھے سے چلانے کے بعد آپ اس میں پانی ڈال دیں اور اس کو یخنی بننے کے لئے رگنے دو گھنٹے سے دھائی گھنٹے میں مٹن گل جاتا ہے کچھ تو اس سے بھی کم ٹائم ہے کیونکہ مٹن کو کم ٹائم لگتا ہے بیف زیادہ ٹائم لیتا ہے اس میں پانی ڈالیں پانی بہت زیادہ نہیں ڈالنا بس اتنا ڈالنا ہے آپ نے کہ اس کی یخنی بن جائے اور وہ ڈرائے بھی نہ ہو میں نے دو سے دھائی گھنٹے رکھا تھا نائنٹی پرسنٹ اپنے مٹن کو گلا لینا ہے اسی کے اندر ساتھ ساتھ میں میں سیٹ سائیکلنگ بھی چل رہی ہے تو ابھی ناشتے کے کافی دیر ہو گئی ناشتہ کیے ہوئے مجھے اس ٹائم پر میں اپنی سیٹ سائیکلنگ کے جو سیٹس ہوتے ہیں وہ لے گئے سیٹ سائیکلنگ پر اگر آپ نے نہیں دیکھی تو دیکھ لیے گا اور دوسرا یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ والے بیج لینے ہوتے ہیں قدو کے اور ساتھ میں السی کے بیج تو یہ تو میں بھی کھا رہی ہوں اور السی کے بیج آپ کو پتہ دور سے دار در کر کے پھر کھانا ہوتا ہے دونوں ساتھ ساتھ ہی کھاؤں گی تو ابھی اس ٹائم پر ساڑھے بارہ بچنے والا ہے تو یہ لے رہی ہوں میں اور تھوڑی در بعد تھوڑ سو کچھ فروٹ لینوں گی تاکہ تھوڑا سا فلفلنگ ہو اب یہ سارے کام نمٹانے کے بعد اپنے مٹن کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہماری اخنی بن گئی ہے جس میں سے سٹاک میں نے چھان لیا ہے آپ اس کو چھننی میں چھان لیں سائی چیزیں نکل جائیں گی اور اس کا سٹاک باقی رہ جائے گا اور مٹن جو ہے میں نے الگ کر لیا ہے تو یہ جو ہے مٹن ہے نائنٹی فائف پرسنٹ یہ گل گیا تھا اور یہ بون والا لیں گے مٹن تو اس کے پلاو بہت مزے کا بنتا ہے ہلکی سی چربی اور بون ہوتی ہے اس کا مٹن پلاو زیادہ جوسی جوسی بنتا ہے اور اس کے علاوہ ہم اس میں چاہیے ہوگا تیز پاتھ دارچینی سوف زیرا اور ہری میرچے ہری میرچے کو آپ بیچ سے کٹ لیے گا ہم نے اس میں کسی قسم کی میرچے یوز نہیں کی ہیں یہ واحد میرچے ہیں ہری میرچے کے فارم میں جو کس کے اندر جائے گی آپ کی ہری میرچے تیز ہوگی تو آپ کو پیکھا لگے گا اور اگر بلکل ہی اس میں مرچے نہیں ہوں گی تو پھر آپ کو پیکھا لگے گا تو اس کے حساب سے ڈالیے گا اگر آپ چاہیں اگر آپ کو سپائسی پسند ہے تو آپ اس میں تھوڑی سی کٹی ہی لال میرچے ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے ایسا کچھ بھی نہیں ڈالا تھا بس ہری میرچے ہی دالی تھی باقی اس میں صرف کھڑے مسالوں کا ٹیسٹ تھا اور اچھا بنا تھا بہت اچھا ٹیسٹ آیا تھا اس کا ٹرائے کریے گا اگر اچھا لگے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو اس کو ڈیٹیل میں ریسپی دیکھنی ہے تو شیف رنویر برار کے چینل پہ جائیں اور وہاں پہ انہوں نے بہت سارے مٹن پلاو بنائے ہیں تو یہ والا سرچ کریے گا آپ کو مل جائے گا اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے سٹاک اور چامل اچھا نمک اس میں آپ دیکھ لئے گا کیونکہ ہم نے یخنی میں نمک ڈالا ہے تو یخنی میں نمک ہے اب چامل ڈالنے کے بعد آپ تھوڑا سا ٹیسٹ کر لئے گا یخنی کو اگر آپ کو نمک صحیح پڑتا یہ ایسے ہی ہو جاتا ہے اس میں جو بیچ میں ہول ہوتا ہے آپ چاہیں تو اس کو فل کر سکتے لیکن میں نہیں کرتی ہوں اس کو دم پر رکھ دیں گے آرام سے آدھے گھنٹے میں ہمارا پلاو تیار ہو جائے گا ڈائیٹنگ کے حوالے سے میں انشاءاللہ الگ سے بھی ایک ویڈیو بناؤں گی ہیلڈی ڈائیٹنگ ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے کھانا سب کچھ ہوتا ہے لیکن ایک جو ہے وہ بیلنس کونٹی میں سو انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے ابھی فلحال اگر اپنی ویٹ روز کرنا ہے آپ کوئی بھی ایسا ہرمونیل ایشیوز ہیں تو چیا سیر لینا شروع کریں اور ویس نہیں بھی ہے تب بھی چیا سیر ایک سوپر فوڈ ہے مورنگا جس ترہا ہے یہ چیز اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کریں سہت ہے سب کچھ ہے اور اگر آپ ہیلڈی ہیں تب ہی ہی چیز کر سکتے منٹلی ہیلڈی ہونا ہیلڈی تاکہ یہ فلفلنگ بھی ہوتا ہے اور اس ٹائم پہ آپ کی باڈی کنزیوم کر لیتی ہے تو فروٹ ضرور لیا کریں جو بھی سیز فروٹ ہو اس کو ڈائیٹ میں ضرور شامل کریں صبح بھی لیں شامل بھی لیں تو اپنی فیزیکل اور منٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کوشش کروں کہ آپ کو اپنی ڈائیٹ کے حوالے سے بتا سکتے ہیں اور جو بھی آپ کی پرابلم سے ہی بہت زیادہ ایشیوز ہوتے ہیں تو وہ آپ کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو میں پلاؤ کی فائنل شکل نہیں شام میں اپنے سارے کام اٹھالے شام میں اتنی لیزی ہو جاتی کہ نہ پھر مجھ سے کوئی کام ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں اور بہت دنوں سے میں بہت سارے کام کرنا چاہوں لیکن دعا کریے گا کہ ہو سارے